سلام فارسی پولچال کے اس کورس میں آپ سب کو شامدید آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ فارسی میں خود سے جملے بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فارسی کے جو وربز ہیں افعال ہیں ان کی مختلف فارم سیکھنا ان کی مختلف فارم بنانا یعنی فیل کی گردان جسے کہتے ہیں وہ کرنا آپ کو آنا چاہیے تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو وہ سکھایا جائے گا آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سب سے مہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مستر کسے کہتے ہیں مستر کو انگلیش میں انفینیٹیف کہا جاتا ہے اور مستر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے نئے لفظ جو ہیں وہ بنتے ہیں نئے الفاظ بنتے ہیں جیسے اردو زبان میں مستر کی جو پہچان ہوتی ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا اسی سے افعال وغیرہ کی جو مزید فارمز ہیں وہ بنتی ہیں جیسے کھانا سے میں نے کھایا تم نے کھایا وہ کھاتا ہے وہ کھائے گا یہ جملے بنتے ہیں تو اردو میں مستر کی پہچان نہ ہے اس کے آخر میں نہ آتا ہے جیسے کھانا اسی طرح فارسی میں مستر کی پہچان دال نون یا تینون ہے یعنی اس کے آخر میں دال نون آئے گا یا پھر تینون آئے گا جیسے گفتن گفتن میں آخر میں تینون آئے گا اسی طرح خاندن یعنی پڑھنا تو خاندن کے آخر میں دال نون آئے گا اسی طرح خوردن یعنی کھانا اور رفتن یعنی جانا یہ جو الفاظ ہیں خاندن گفتن رفتن یہ مسادر ہیں فارسی کے انہی سے ہم مزید جو فارمز آف ورب ہیں افعال وغیرہ ہیں وہ بنائیں گے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہوتا ہے کہ مستر کے آخر سے نون کو ہٹانا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے خاندن سے بنے گا خاند اور اسی طرح گفتن سے بنے گا گفت مستر کا نون جب ہم ہٹا دیتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا لفظ آ جاتا ہے پہلا سیغہ آ جاتا ہے فیلے ماضی سادہ کا جیسے ہم نے گفتن سے بنایا گفت اب یہ ہمارے پاس تھرڈ پرسن سنگلر یعنی واحد غائب کا سیغہ آ گیا ہے اس کے ساتھ ہم جو ضمیر لگیں گے وہ ہوگی او او گفت یعنی اس نے کہا اب ہم نے اس گفت سے مزید جملے بنانے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ گفت کے آخر میں کچھ علامتیں لگائیں گے کچھ حروف کا اضافہ کریں گے جن کو ہم شناسہ فیل کہتے ہیں شناسہ فیل یعنی فیل کی نشانیاں جیسے ہم نے آنہا کے ساتھ جو فیل لگانا ہے گفت اس کے ساتھ ہم نے اندھ کا اضافہ کرنا ہے گفتند آنہا گفتند اس جدرہا گفت کہ آخر میں میم لگائیں گے جب من کے ساتھ استعمال ہوگا من گفتام یعنی میں نے کہا ما گفتیم گفت کے آخر میں ایم کا اضافہ کریں گے تو ماں کے ساتھ لگے گا ماں گفتیم یعنی ہم نے کہا تو گفتی اس کے آخر میں یہ کا اضافہ ہوا ہے سنگلر کے لئے اگر زیادہ ہوں تو عید کا اضافہ ہوگا تو گفتی یعنی تو نے کہا شما گفتی یعنی آپ سب نے کہا شما سنگلر کے ساتھ بھی آتا ہے احترام کے لئے مگتاب ہوگا شما گفتی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں علف بھی لکھا ہوا ہے جو ہم نے لگایا نہیں ہے تو علف تب لگاتے ہیں جب کسی فیل کے آخر میں گول ہی ہوتی ہے نا گفتے ام گفتے ایم مگر ویسے یہ لوگ علف نہیں لگاتے صرف یام ایم نون دال اس طرح سے اضافہ کرتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آپ پرانی ویڈیوز لازمی دیکھیں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ شما وغیرہ کیا ہے یہ زمائر ہوتی ہیں اور ان کی پوری ڈیٹیلز میں پچھلی ویڈیوز میں سکھا چکی ہوں تو یہ جو فیل یعنی ورپ کی مختلف فارمز مختلف اقسام بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو گردان کہتے ہیں فیل کی گردان ٹھیک ہے اس گردان کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے یاد کرنا ہے او گفت اس نے کہا انہا گفتند انہوں نے کہا من گفتم میں نے کہا ماں گفتیم ہم نے کہا تو گفتی تم نے کہا شما گفتید یعنی تم سب نہیں آپ سب نے کہا یہ پوریل کے لیے یوز ہوتا ہے تو یہ تھی فیل ماضی سادہ جس کو فارسی میں گزشتے سادہ کہتے ہیں اس کی گردان ٹھیک ہے تو اس کی جب آپ نے نیگیٹیو بنانا ہو تو سمپل آپ گفت کے شروع میں نون لگا دیتے ہیں نون زبر نا گفت او نا گفت اس نے نہیں کہا اسی طرح انہا نا گفتند انہوں نے نہیں کہا من نا گفتم میں نے نہیں کہا تو اس طرح سے آپ اس کے نیگیٹیو جملے بنائیں گے تو فیل ماضی سادہ ہو گیا اب ہم آتے ہیں فیل ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوز ماضی جاری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پاسٹ کنٹینیوز یعنی ماضی جاری کی گردان کے لیے ہم گفت کے شروع میں می لگا دیتے ہیں جیسے وہ کہہ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے تو یہ بہت آسان ہے بس آپ نے ماضی سادہ کی جو گردان ہے اس کے درمیان میں می کا اضافہ کرنا ہے تو یہ کنٹینیوز کا میننگ دے گا یعنی جاری کا فارسی میں آئندے یعنی فیل مستقبل فیوچر ٹنس جو ہوتا ہے وہ بنانا بہت ہی آسان ہے یعنی او گفت جو آپ نے پڑھا تھا اس کے درمیان میں بس آپ نے خاہد کی گردان لگانی ہوتی ہے جیسے او خاہد گفت وہ کہے گا آنہا خاہند گفت یعنی گفت ویسے ہی رہے گا خاہد جو ہے اس کی ہم نے گردان کرنی ہے آنہا خاہند گفت وہ کہیں گے یعنی پلورل من خاہم گفت میں کہوں گا ماں خاہیم گفت ہم کہیں گے تو خاہی گفت تم کہو گے شماں خاہید گفت تم سب کہو گے آپ سب کہیں گے تو فیوچر ٹنس کی گردان تو بہت ہی آسان ہے آپ نے بس مستر کے آخر سے نون ہٹانا ہے جلفس آپ کو ملے گا تمام سیگوں میں وہ ہی آئے گا بس خاہد کی گردان ہم نے کرنی ہے یعنی خاہد کے آخر میں ہم نے شناسہ فیل جو ہیں وہ علامتیں لگانی ہیں تو فارسی میں فیل کی مختلف اقسام ہیں جیسے فیل ماضی ہو گیا آئندے یعنی مستقبل ہو گیا اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے فیل مزارے جو حال اور فیوچر دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے مگر ابھی ہم بات کریں گے صرف فیل حال کی یعنی present form of work کی بات کریں گے کہ present tense جو ہے وہ کیسے form ہوتا ہے فیل حال بنانا جو ہے فارسی میں یہ تھوڑا سا آگور طلب ہے کیونکہ فیل ماضی بنانا تو بہت آسان ہے اس کا پہلا سیگہ بن جاتا ہے صرف مستر کا نون ہٹانے سے جیسے خاندن سے او خاند گفتن سے او گفت ٹھیک ہے اسی طرح خوردن سے او خورد مگر جب بات آتی ہے فیل حال کی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فارسی کے جو فیل حال کا پہلا سیگہ ہوتا ہے وہ ایر ریگولر ہوتا ہے ایر ریگولر کا مطلب ہے کہ اس کو بنانے کا کوئی حاصل قائدہ نہیں ہوتا مستر سے جیسے فیل ماضی ہم نے مستر سے بہت آسانی سے بنا لیا نون ہٹاکے مگر فیل حال اکثر ایسے ہوتے ہیں جو ایر ریگولر ہوتے ہیں وہ میں یاد کرنے ہوتے ہیں اس کی گردان میں تین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہوتے ہیں پہلے یہ کہ اس کی گردان میں می لازمی لگتا ہے جیسے او می گفت ہم نے پڑھا تھا نا وہ کہہ رہا تھا تو اب یہاں گفت کی جگہ ہم لگاتے ہیں او می گوئید او می گوئید یعنی وہ کہتا ہے یا وہ کہہ رہا ہے تو پہلی چیز آپ نے یہ رکھنی ہے یاد کہ می کا اضافہ کرنے دوسرے چیز کے فیل حال کا جو پہلا سیگہ ہوتا ہے وہ ایر ریگولر بھی ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کو پہلے سرچ کرنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا لگے گا تیسرے چیز کے آپ نے پہلے سیگہ میں یعنی او می گوئید میں تو دال لگایا ہے مگر باقی سیگہ میں دال کو ہٹا دینا ہوتا ہے جیسے من می گوئیم میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں تو جو ایر ریگولر ورپس ہیں ان پہ میں ایک الگ سے ویڈیو گناوں گی ابھی ہم جو ریگولر ورپس ہیں انہی پہ بات کریں گے جیسے ایک مستر آپ کو دیا خوردن یعنی کھانا اس کے آخر سے نون ہٹائیں تو بنتا ہے خورد تو اس کا ہم پہلا سیگہ بنائیں گے او می خورد وہ کھاتا ہے یا وہ کھا رہا ہے اب اس میں فرق دیکھیں کہ ہم اس کا جو دوسرا سیگہ اس میں دال ہٹا دیں گے آنہا می خورند اسی طرح من می خورم ما می خوریم تو می خوری شما می خورد آنہا می خورند یعنی وہ کھاتے ہیں یا وہ کھا رہے ہیں اس طرح من می خورم یعنی میں کھاتا ہوں یا میں کھا رہا ہوں تو یہ دونوں میننگ دے سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ قریب کا میننگ دینے کے لیے دارم کی گردان لگا دیتے ہیں مگر کبھی کبھار وہ من می خورم سے بھی یہ معنی لیتے ہیں کہ میں کھا رہا ہوں اب خورم جو ورڈ ہے نا اس کو یہ لوگ کھا رہا ہوں پی رہا ہوں دونوں کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کبھی ہو گئیں کہ من آپ می خورم یعنی میں پانی پی رہا ہوں تو کھانے اور پینے دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے آج کل اب جیسے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے خاندن یعنی ریڈنگ پڑھنا گوشکنید یعنی سنیں گوشکنید یعنی سنیں و بخانید اور پڑھیں من چائی می خورم چائی می خورم یعنی میں چائی پی رہا ہوں تو آب می خوری یعنی تم پانی پی رہے ہو یا پیتے ہو بستنی می خورد بستنی کہتے ہیں آئس کریم کو یعنی وہ آئس کریم کھا رہا ہے یا کھاتا ہے من ساندویج می خورم ساندویج وہ لوگ برگر کو بھی کہتے ہیں اور سینڈویج کو بھی تو سالات می خوری یعنی تم سالات کھا رہے ہو یا کھاتے ہو او انار می خورد وہ انار کھاتا ہے یا کھا رہا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو میں جو فیلے ماضی حال اور مستقبل کی گردان کا طریقہ سکھایا گیا ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اگر کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید ویڈیوز بھی اس پر انشاءاللہ بنائی جائیں گی جس میں مزید اقسام بغیرہ بیان کی جائیں گی تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں جو میری اس کورس کی فارسی بولچال کورس کی پہلے سٹیز میں جا کے آپ واقعی ویڈیوز بھی اس کی دیکھ سکتے ہیں کچھ شارٹ ویڈیوز ہیں جن میں میں نے کنورزیشنز اپلوڈ کی ہیں وہ بھی آپ ضرور دیکھیں فارسی کے حوالے سے کچھ ویب سائٹس موجود ہیں گوگل پر اگر آپ سرچ کرتے ہیں فارسی ورب کنجوگیشن تو بچی ویب سائٹس کھل جاتی ہیں گردان کی تو وہاں بس آپ مستر کا نام لکھیں گے اور آپ کی جو پوری گردان ہے اس مستر کے تمام ٹینسز کی وہ کھل جاتی ہے تو اس طرح سے بھی آپ مسادر کے ذریعے جو مختلف فارمز آف ورب ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں بس آپ کو اس مستر کا جو میننگ ہے اردو میں وہ آنا چاہیے اس کے لئے بھی آپ گوگل ٹرانسلیٹر کو یوز کر سکتے ہیں